ایم ایف وفد کی وزارت خزانہ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات وزیری مملکت براہ خزانہ، آلی پرویس ملے، گورننس سٹیٹ بینک، چیئرمن ایف بی آر اور وزارت خزانہ کے اعلی حکام ملاقات میں موجود ایم ایف کو روہ مالی سال کے پہلی سماحی پر بریفنگ دی گئی اس سے پہلے ایم ایف ٹیم نے ایف بی آر حکام کے ساتھ مذاکرات کیے چیئرمن ایف بی آر کی سربراہی میں ٹیم کی جام سے آئیم ایف کو بریفنگ دی گئی ایف بی آر حکام نے بتایا پہلے تین ماہ میں دو ہزار شہد سو باون عرب روپیر ٹیکس جمع کیا گیا جولائی تک توبر چار ماہ میں ٹیکس حدف میں ایک سو نووے عرب شارٹ فال رہا روہ سال انکم ٹیکس گوشواروں میں چھتر فیصد اضافہ اور گوشواروں کی تعداد باون لاکھ سے تجاوز کر گئی ری ٹیلر سے پہلی سہ ماہی میں دس سرب ٹیکس وصولی کا حدف پورا کر لیا گیا سموک کی صورتحال مزید خراب خلاص سے بھی نظر آنے لگی ناسا تصاویر میں لاہور اور ملتان پر سموک کے گہرے باطل لاہور کا علودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہنے نمبر فضائی علودگی کے بڑھنے کے پیش نظر ڈی جی خانس، احیوال، سرگودہ، بھاولپور اور راپنڈی ڈیویجن میں سترہ نمبر تک سکولز بند نوٹفیکیشن جاری باروی جماعت تک تمام سکولز میں تدریسی عمل آن لائن ہوگا سندھ اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی سموک اور دھن سے کاربار زندگی متاثر حد نگاہ صفر فضائی اور زمینی ٹرافک شدید متاثر موٹروے مختلف مقامات سے بند رکھنے کے بعد دس بجے کھول دی گئی سموک اور دھن کے باعث ساٹھ پروازوں کا رخ تبدیل یا پھر انہیں منسوک کیا گیا کچھ پروازوں کو متباتل ائرپورٹس پر اتارا گیا سابق وزیراعظم محمد نواز شریف اور وصیر علیہ پنجاب مریم نواز آج جنیوہ سے لندن پہنچیں گے دونوں راہما کچھ دن لندن میں قیام کریں گے میاں نواز شریف وصیر علیہ پنجاب اور مولانا فضل ریمان کے درمیان لندن میں ملاقات متوقع ذرائقہ بتانا ہے میاں نواز شریف اور مریم نواز لندن سے ایک ساتھ پاکستان روانہ ہوں گے مریم نواز وزیراعظم بننے کے بعد پہلی دفعہ لندن جائیں گی مسلم لیگ نے کارکن اپنے قائدین کا استقبال کریں گے عرب اسلامی سرباہی اجلاس عالمی برادری سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برامت اور ترسیل پر بابندی کا مطالبہ علامی میں 1967 کی سرحدوں سے پہلے والی فلسطینی ریاست قائم کرنے عالمی برادری سے فلسطینی شہریوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ علامی میں کہا گیا خزا اور لبنان پر رسالی حملیں بند کیے جائیں سلامتی کانسل اسرائیل کی رکنیت موطل کرے فلسطینی ریاست کے مطالب بین القوامی آگاہی مہم چلائے جائے اقوام متحدہ اسرائیل کو اشتیال انگیز اقتماد سے رکنے کے لئے اقتماد کرے اقوام متحدہ میں اسرائیلی رکنیت موطل کرنے کے لئے عالمی برادری کو آمادہ کیا جائے منجاب میں درج مقدمات کی چالان عدالتوں کو بھیجوانے کا معاملہ پروسیکیوشن کے جانب سے بھیجوائے گئے کیسز اور سیشن ججز کی رپورٹ میں تضاد چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ آلیا نیلم نے درخواست پر سمات کی پروسیکیوشن کو سیشن ججز کی رپورٹ کا اجازہ لے کر آندہ آداد شمار سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ اٹیک ملتان قصور چکوال ٹو بٹیک سنگ میں پروسیکیوشن اور سیشن ججز کی رپورٹ درست ہیں باقی اضلاع کے آداد شمار میں فرق آ رہا ہے پشاور ہائی کوٹ میں لاپتہ شخص کی بازیابی کے لئے درخواست پر سمات چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس آبزادہ اصداللہ نے سمات کی فرقین سے آندہ سمات پر رپورٹ طلب اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اینام جوسف زہی نے عدالت کو بتایا پشاور جیل ریکارڈ کی بتاپی کلابتہ شخص جیل میں نہیں رہا اڈیشنل ایٹانری جنرل سنان اللہ نے بتایا کہ انہوں نے پشاور ہائی کوٹ میں دو ہزار بائیس میں درخواست دائر کی تھی درخواست پر واپس لے لی عدالت رباکسیہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ملٹری گورٹ سے سزا نہیں دی نہ ہی یہ جیل میں رہا جس پر ایڈیشنل ایٹانری جنرل کہا جی اس کو سزا نہیں ہوئی عدالت حدات کی آپ رپورٹ جمع کرائے کلابتہ شخص صبح کی کسی جیل میں نہیں رہا